بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ور السلام علیکم پیارے ور کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ جہاں رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں آج کی اسی نیک دعا کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو صبح صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھیں جی بادل جو ہے ہمارے ہاں آئے ہوئے ہیں صبح ہم جب اٹھے تو بادل جو بادل آ چکے تھے اور موسم خاصا خوشکوار ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے تو ابھی تو سردی پھر اگر بارش آ جاتی ہے تو پھر سردی تھنڈ پھر آ جائے گی سردی تو کچھ دنوں کی بات ہے پھر تو گرمی کا سنسلہ شروع ہو جائے گا ابھی بھی دوپہر کو اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے صبح صبح سردی ہوتی ہے تو ایک ماہ کے بعد مارچ کے مہینے میں گرمی کا سنسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد مچھر کا آنا بھی شروع ہو جائے گا کیونکہ گرمیوں میں ہمارے ہاں اچھا خاصا مچھر ہوتی ہے کیونکہ پھر ہم ریت کے تیلوں میں بیٹھے ہیں تو وہاں جو جڑی بھوٹیاں ہیں اس میں مچھر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ کافی ہاتھ تک بھاڑ جاتے ہیں تو پھر وہ یعنی کہ پھر وہ کٹنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں تو اسی سے ڈینگی اور دوسرا جو بیماریاں ہیں ملیریا وغیرہ وہ ہو جاتا ہے تو سردیاں تین مہینے جو سردیوں کے ہوتے ہیں تو وہ بہت اچھے گزرتے ہیں مچھر تو نہیں ہوتا لیکن سردی جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے لیکن مچھر بلکل بھی نہیں ہوتے تو پیارے بھر آج میں سوچ رہی تھی کہ آج جو ہے سبزی کو ساف کریں اس میں دھاس وغیرہ جو ہے وہ نکالیں اور میں نے وہ والا حصہ گھاس کا جو ہے وہ میں نے کٹ لیا ہے اب میں ان کو اس تا اس تا کاٹ کرنا ساف کر کے جانوروں پر ڈال دوں گی اور جو ساف کر دوں گی سب جو سبزی وغیرہ ہے کیونکہ گھاس ہو جاتا ہے ہم جتنا بھی ساف کریں ان کو گھاس تو ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں چکندر آپ کے انکل کو چکندر ان نے کہا ہے کہ آپ چکندر کھائیں کیونکہ چکندر کا فل بہت ہی زیادہ پیادے مند ہوتا ہے اور ان سے بلڈ جو ہے وہ بنتا ہے تو لیکن ہم نے تو اگایا کاشت کیا لیکن ہوا نہیں ہے کیونکہ ریت زمین ہے تو ہم نے فاسٹ کیا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا پتہ نہیں تھا ان کو کاشت کرنے میں کہ ہم ایک ہی کنارے پر ان کو لگاتے وہ موٹا والا کنارہ بنا کرنا تو ایک ساڑ پر لگاتے پھر ان کو مٹی لگاتے تو پھر جو چکندر وغیرہ یہ ہو جاتے لیکن ہم ہمیں کچھ کاشت کرنے کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آیا تو آگے دیکھیں گے آگے جیسے وہ طریقے سے دوسرے جو طریقے سے وہ کاشت کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی وہیں طریقہ استعمال کرنا چاہیے چلتے ہیں کچھن میں اور کھانا بنانے کی تیاری کرتے ہیں اور صبح کا کھانا ہم بنا رہے ہیں اور بچے بھی آج ساتھی ہیں تو زشان سے میں نے کہا تھا کہ آج گندم کو پانی لگائیں اور یہ گندم اور گھاس کو پانی لگائیں تو بارش کا سنسلہ شروع ہو رہا ہے تو بارش اگر ہو جائے گی تو پھر ہم گندم اور گھاس کو پانی نہیں لگائیں گے پھر ایک دو دن رک جائیں گے لیکن بادلتو آئے ہوئے دیکھتے ہیں بارش آتی ہے کہ نہیں تو پیارے بار دھو رہے ہیں جی برتل کیونکہ کل ہمارے ہاں مہمال آئے ہوئے تھے کل ہم سارا دن مہمالوں کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہے ہیں تو برتل اب پڑے ہوئے تھے رات کے تو پھر میں نے گھاس کھنایا پھر شام ہو گئی پھر میں نہیں دھو سکی تو چونکہ رات کے جو برتل ہوتے ہیں وہ ہم صبح دھوتے ہیں تو پانی تو میں نے آج گرم کیا نہیں ہے چلو ایسے یہ دھوتے ہیں اور نلکہ کلا کرنا پانی بھار لیں گے تو پھر برتل دھو کر کھانے کی کیاری کرتے ہیں تو پانی میں نے بھر لیا ہے تاب میں تو آنکھوں ان کو دھوتے ہیں جلدی جلدی سے اور کچھ نہ کچھ آج بناتے ہیں کھانا پھر بچے بھی چلے جائیں گے تو بچوں کے کپڑے بھی دھونے ہیں زشان کپڑے لیائے سے تو ان کی کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں کچھ نیر بعد وہ بھی شروع کر دیں گے تو پھر شام کو چلے جائیں گے پھر کچھ دن کے بعد جو ان کے فینل شروع ہو جائیں گے پھر ہوتے تو صرف چار مہینے ہیں چار پانچ مہینے پھر اس کے بعد جو ہے نسٹر کا انڈ ہو جاتا ہے تو اس لئے ان کے پاس ٹیم بھی بہت زیادہ کم ہوتا ہے پڑھائی کرنے کا پانی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو ڈال رہا ہے اس میں یہ مونگ اور مانچ کی ڈال آج بنا رہے ہیں تو آج اتنے دن کے بعد بنا رہے ہیں زیادہ تر ہم سبزی استعمال کرتے ہیں تو آج ڈال بنا رہے ہیں تو ان کو ڈالتے ہیں میں نے ان کو ساکھ کر رہی تھی کیونکہ ہی بیچ میں کچھ پتھر وغیرہ ہوتی ہے تو ان کو ساکھ کرنا پڑتا ہے تو میں دیکھ رہی تھی اس لئے کہ ان کو ساکھ کر کے سیر جو ہے ڈالیں گے تو پانی جو ہے گرم ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرح جائیں گی تو پھر اس کے بعد مثالیں بناتے ہیں پیاز لیسن وغیرہ سب کچھ ڈال کرنا پھر ان کو لگائیں گے تڑکا تو بچے پڑ رہے ہیں تو تھوڑی سی اس لیے پرابلم ہو رہی ہے کہ بچوں کی آواز کیمرے میں کیج نہ ہو جائے وہ پڑ رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا تو مثالیں کے پیارے میں تڑکا لگ رہا ہے اب اس میں ڈالیں گے دال کیونکہ دال کو میں نے تھوڑا سا زیادہ ان کو میں نے گال لیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا زیادہ گالا ہے ان کو پا کے یہ میں آپ کے حکر کو دے سکوں تو اس لیے میں بنا رہی ہوں ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہوگے تو پیارے میں تھوڑا سا لیٹ ہوگے اسے مہمان آئے ہوئے تھے تو پھر ان کے لیے چائے وغیرہ اور سکس کو بنا کر دیا کہ وہ آپ کے ہمکل کی بتیجیاں آئی ہوئی تھی تو پھر تھوڑا سا لیٹ ہوگے تو پھر جانو رکھا گھاس بھی بنانا تھا وہ بھی میں نے کہ جلدی جلدی بنا رہی ہے کیونکہ پھر ہوتی زیادہ ٹیم اب ہو چکا ہے اب بھی بنایا ہے جانو رکھا گھاسی اور اب دال رہے اس میں دال اب ان کو ترکہ لگا کرنا پی سکتے ہیں جی پیر بنائیں جی کبھیل کی ہوتی بنا رہے ہیں تدور کی روٹی یہ دیکھیں جی دیکھیں جی سبحان اللہ تدور کی روٹی ہم نے بنا لی ہے اور دال بھی ہم نے بنا لی ہے تو مل بیٹھ کر بچے سبی کو بلاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں جس میرے بہن دھائی نے کھانا ہے وہ آ جائیں دیکھ رہے ہیں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ دعاوں میں ہمیں رکھے کا یاد اپنا رکھے کا گھسرا خیال آج کی میری ویڈیو یہاں تک کل ایک نئے ویڈاگ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے اس وقت تک دیجئے اجازت اللہ پیس